ابھی حال ہی میں یو ان جی اے میں یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں پرائم نیسٹر عمران خان نے بھی تقریر کی اور پرائم نیسٹر نریندرہ مودی نے بھی تقریر کی جن ساتھیوں نے دونوں تقریریں دیکھی ہیں ان کو اندازہ ہوا ہوگا کہ احساس ہوا کہ پرائم نیسٹر عمران خان کا ریٹرک وہی کا وہی ہے اور بڑا ہی شدید ہے اور لگتا تھا کہ ایک دوست نے مجھے فون کر کے کہا کہ جیسے توتے کی طرح کوئی رٹا رٹایا سبق ہوتا ہے وہی کشمیر کا ریٹرک وہی اندوتوہ کے خلاف بات اور وہ بڑا ہی خطرناک ہیں. On the other hand پرائم نیسٹر 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 مودی نے اشارہ دیتے ہوئے پاکستان کی اور چین کی بھی بات کی اور ہمیشہ سے وہ اشارے میں بات کرتے ہیں کبھی ڈائریکٹ اٹیک نہیں کرتے. آج ہم باتشید کر رہے ہیں دو بہت ہی اہم مبصرین کے ساتھ اور دونوں ہی ٹی وی کی جان ہے میری مراد میجر گورواریہ جی اور کامران بخاری جی. دونوں اپنی اپنی جگہ پہ اہم تینک ٹینک چلاتے ہیں کامران بخاری جی کا نیو لائنز تینک ٹینک ہے وہ اس آہ انیلیسس کے بزنس میں سال ہا سال سے بہت ہی غیر جانبداری کے ساتھ امپارشل باتشید کر رہے ہیں اور میجر گورواریہ جی کا چینکیا فورم ٹینک ٹینک بہت ہی پاپولر ہے بھارت میں بھی اور بھارت سے باہر بھی اور اس کے جو ایپس ہیں انڈروائٹ اور ایپل پہ بھی ڈاؤنلوڈ کیے جا سکتے ہیں آج کا موضوع ہے ہمارا بڑا ہی سمپل کہ کیا انڈیا اور پاکستان جو ایک ہاؤسٹیلٹی ہے اس سے دور ہو سکتے ہیں بے شک تھوڑا بہت ہی سہی پرائم نیسٹر نینڈرہ موڈی نے گنشتہ کچھ سالوں میں دو تین بڑی اہم باتیں کی ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ ہم بات چیت کر سکتے ہیں لیکن اگر گولہ بارود کی فضا ہوگی تو بات چیت نہیں ہو سکتے پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کس سے بات کریں پاکستان میں وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ورڈ لیڈرز یہ پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں عمران خان صاحب سے یا پرائم نیسٹر جو بھی ہوتے ہیں ان سے بات کی جائے آئی آئی سائی سے کیے جائے فوج سے کی جائے تو کس سے بات کی جائے تو آفٹر آل یہ جو ہوسٹیلٹی ہے دونوں طرف کی اس کے لیے بھارت کس سے بات کرے اور ان پہ آج بہت اہم بات چیت ہوگی میری کوشش ہوگی کہ آج کا ٹیمپو ہم ذرا فاس رکھیں دونوں بہت ہی قابل آہ ہمارے آہ ساتھی ہیں کومنٹیٹرز ہیں اور اپنی اپنی جگہ پر بہت اہم ہیں اور ہماری کوشش ہوگی کہ آنے والے دنوں میں بھی ان دونوں ساتھیوں کا ایک ساتھ لاتے رہیں میں بات چیز شروع کرتا ہوں کامران بخاری صاحب سے واشنگٹن سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کامران صاحب میں نے ابھی کہا کہ پرائم منسٹر آہ نرندہ موڈی نے کئی مواقعے پر کہا کہ بھی پاکستان میں کس سے بات کریں عمران خان سے کریں فوج سے کریں آئی ایس آئی سے کریں اور پھر گولہ بارود کے محول میں کیسے بات چیت ہو سکتی ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس آہ سٹینس کو جی بہت بہت شکریہ آہ طاہر صاحب اور آہ میرے جو ہے وہ بہت مسررت اور خوشی کی بات ہے کہ جو ہے اپنے میجر گورب آریہ کے ساتھ جو ہے آج اس پینل میں ہوں آپ تینوں ہم تین جو ہیں اس اس بڑے ہی مشکل موضوع کو ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں اپنی گفتگو کا آغاز جو ہے وہ اس طرح شروع کروں گا کہ دیکھیں آہ آئی ٹھنک کہ پاکستان کے تو جو معاملات ہیں وہ پیچیدہ ہیں آہ وہ ٹو سی ریلیسٹ کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اگر بھارتی پوائنٹ اگیو سے دیکھا جائے تو بات کریں تو کس سے کریں آہ ایک زمانے میں جنرل مشرف کے ساتھ بھی بات ہوئی تھی وہ اس وقت پوجی حکومت تھی اس کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت آئی آ 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 کے اوپر انگیزمنٹ ہوئی ہے آہ سابق پدھان منطقی جو ہے اتل بیتہاری بچپائی صاحب جو ہیں وہ آئی لاہور تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ ایک پیچیدگی ہے جو ہم ایک موڑ پہ کہیں رکے میں ہیں آہ پاکستان اور بھارت ایک وہ جسے کہتے ہیں انگریزی میں اس کو کاؤزیلٹی لوپ کہتے ہیں تو اس کاؤزیلٹی لوپ میں کہیں پھسے میں ہیں تھوڑا سا آگے جاتے ہیں آہ کچھ عرض وقت کے لیے تھوڑے سے وقت کے لیے پھر پیچھے آ جاتا ہے معاملہ کیونکہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے کوئی دہشتگردی ہو جاتی ہے یا کوئی کشیدگی بڑھ جاتی ہے لیکن اگر ہم فاس فورڈ کریں اور اس وقت جو موجودہ حالات ہیں اس کے اندر جو ہے جو دومیسٹک جو حالات ہیں دونوں ملکوں کے اندر پاکستان کے اندر زیادہ تر لیکن بھارت کے اندر بھی جو ہے جو دومیسٹک پولیٹیکل کمپلشنز ہیں کیونکہ بالاخر جو ہے چاہے آہ کوئی بھی حکومت آئے ماضی میں جو ہے کانگرس کی حکومت تھی آہ پی جے پی کی حکومت تھی اور اب پھر سے بی جے پی کی حکومت ہے آہ پردان منطری مرندر موڈی کی جو سرکار ہے اور اسی طرح سے بہت ساری حکومتیں فاکستان میں بھی آئی ہیں لیکن آئی تنک کہ ایشو یہ ہے کہ ایک ہائی لیول پہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور میں یہ کہوں گا کہ آہ جو کشیدگی ہے اس کا تعلق آہ ایک سیلف پرسپشن سے بھی ہے دونوں ملکوں کا اور ایک دوسرے کے بارے میں کیا رائے ہیں وہ وہ کیا ہے تو تھریک پرسپشن آئی تنک کو تھوڑا ری ایجسٹ کرنے کی ضرورت ہے دونوں جانے آہ بھارت بڑا ملک ہے آہ بھارت جو ہے وہ اب تو مطلب آہ گزشتہ بیس سالوں کے اندر تو بڑے پاورز میں مانا جاتا ہے تو آئی تنک کہ بھارت جو ہے has not come to terms with it being a great power in the sense کہ وہ اب اس کا مقابلہ جو ہے جیسے قوارڈ ہے قوارڈ کے اندر شمولیت ہے تو یہ ایک لیول بڑھ گیا نا بھارت کا کہ بھئی اب وہ is engaged with US اور اس میں جو ہے جاپان اور آسٹریلیا بھی ہے اسی طریقے سے بھارت اور چین جو ہیں وہ آپس میں تجارت بھی بہت ہے لیکن ہم نے پچھلے سال دیکھا کہ وہ گلوان ویلی میں جو جھڑپ ہوئی تو اس میں بھی بھارت جو ہے وہ اب چین کے ساتھ ہے تو آئی تنک کہ پاکستان کے ساتھ جو سے جو دیرینہ جو historical اختلاف ہے جو historical کشیدگی ہے لڑائی ہے جھگڑا ہے پساد ہے وہ اس میں سے اپنے آپ کو آگے لے کے نہیں جا پا رہا ہے یہ ہوئی میری بھارت کی کرٹیک پاکستان کی کرٹیک یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پیرٹی کے پوائنٹ ایو سے دیکھنا چاہتا ہے ساؤت ایجیا کو برے ساغیر کو جو سب کانٹیننٹ کا علاقہ ہے اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ بھئی وہ تسلیم نہیں کرتا کہ بھارت جو ہے وہ ایک بڑی طاقت ہے اور وہ اپنی جو پولٹیکل ایکانومی ہے اس کو جو اگر آپ صرف اس کے اندر جو ہے اس کو سیکیورٹائز طریقے سے دیکھیں تو وہ ڈیریکٹڈ ایڈ بھارت ہے تو کسی طریقے سے بھارت کے ساتھ جو ہے وہ پلرا جو ہے وہ برابر رکھا جائے اور وہ ہو نہیں سکتا قدرتی طور پر کیونکہ بھارت کی ایکانومی بہت بڑی ہے پاکستان کی ایکانومی بہت چوٹی ہے اور پاکستان کے اندر بہت سارے جو ہے ہسٹوریکل وجوہات کی بنا پر پرابلمز بھی ہیں یعنی کہ بھارت کے اندر نہیں ہے لیکن پاکستان کے اندر زیادہ بلخصوص ہیں کیونکہ پاکستان کی ریاست جو ہے وہ بدردریچ دوزشتہ کم از کم بیس اف نوٹ ٹیس چاریس سالوں میں کمزور ہوئی ہے تو آئی ٹھنک یہاں پر ہیں ہم اور یہ دونوں جانب جو ہے ایک تو بھارت کو اندر کانفیڈنس آنا چاہیے کہ بھائی وہ آہ علاقے کی سیکیورٹی میں آہ پاکستان آہ کو اس طریقے سے ایگزسٹینشل تھرٹ نہ دے کے آہ میں بات نہیں کر رہا صرف پولیسی میکنگ کمیونٹی کی میں بات کر رہا ہوں عام طور پر جنتا جو ہے وہ کس طریقے سے گفتگو کرتی ہے وہ ایک obsession سا ہے ایک دونوں طرف پاکستان کے اندر بھارت کو لے کے ایک obsession ہے اور وہ اس کی ہم ڈیٹیل میں جا سکتے ہیں لیکن بھارت کے اندر بھی جو ہے پاکستان جو ہے کیا کر رہا ہے آئی ٹھنک کہ یہ یہاں سے ڈسنگیجمنٹ اگر ہو سکے تو آئی ٹھنک دس اس ویر آگے کا راستہ یہاں سے ملتا ہے تو میں یہاں رکھوں گا اپنی بات کو اور مائے گا کو آفت دے گا بہت شکریہ کامران صاحب آپ نے بہت سارے پہلوں پر آہ نگاہ ڈالی میجر صاحب ہمارے ساتھ دلی سے جوڑے ہوئے ہیں اور ہر ہفتے ان کے ساتھ بھی ہم بات چیت کرتے ہیں میجر صاحب کامران بخاری صاحب نے بہت ساری باتیں کی آپ ان سب باتوں کو کیسے دیکھتے ہیں آہ پہلی بات تو آہ طائر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا اور کامران صاحب کو میں چیز سال بعد دیکھ رہا ہوں یہاں پہ تو جو انڈیا والے دیکھ رہے ہیں یہ شو وہ میں آپ کو بتا دوں کی ہم اور کامران صاحب ہی کی سکول میں پڑھا ہی مجھے ابھی پتا لگا پانچ منٹ پہلے ایک سال کے لیے میں پڑھا تھا تب میں ان سے ملا تھا اور ٹگار انٹرنیشنل سکول بسند لیے ایک سال کے لیے پڑھا تھا تو اچھا لگا چیز سال کے بعد مل رہے ہیں ہم لوگ بڑے ہو چکے ہیں بھی اچھا میں دیکھیں میں تیر صاحب ایسا ہے کہ اوورال میں مانتا ہوں کہ کامران صاحب کچھ جو باتیں کر رہے ہیں مطلب اوورال ہے اگریویت وٹیس سینگ ان لوجیکل سی بات ہے اس میں میں کچھ چیز اپنی بھی جوڑنا چاہوں گا تیر صاحب ایسا ہے کہ جب دیکھیں یہ جو دو میجر پیس اوورچرز ہوئے تھے بھارت کی طرف سے پاکستان کی اور وہ پہلے اٹل جی کے وقت ہوئے تھے اور مودی جی کے وقت ہوئے تھے اب بوت اف دیم آفرم دی آریسس ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ دونوں سنگ کے اٹل جی اب نہیں رہے اس دنیا میں دونوں سنگ کے وہ تھے اور یہ ابھی بھی ہیں اور ایک ایک مائنڈ سیٹ ہے سنگ کا ایک ایک سوچ ہے سنگ کی ایک آئیڈیولوجیکل چیز ہے جو سنگ جس کے ساتھ آئیڈنٹیفائی ہوتا ہے راشتری سویم سے بخصن اٹل جی کا مینار ہے پاکستان جانا لالکرشن آڈوانی جی کا پاکستان جانا موڈی جی کا پاکستان جانا بکاوز آئیڈنٹیان میں جانتا ہوں راشتری سویم سے بخصن کیا ہے میں جو پاکستانی بھائی بین دیکھ رہے ہیں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ کتنی زیادہ اپنی پاکستان اپنی پاکستان جانے لائن میں لگائی جب موڈی جی کہتے ہیں کہ میں اپنے سویرنگ ان میں نواز شریف صاحب کو بولانا چاہتا ہوں جس کو دلی کی لینگوڈج میں کہتے ہیں کیونکہ پاکستان سے ایک شکایت رہی ہے کہ انڈیا نے کبھی ہمارا existence مانا نہیں which i think is not true because we have a high commission there and they have a high commission here کچھ سمیں پہلے تک تو تجارت بھی تھی matches بھی کھیلتے تھے بولیوڈ میں بھی آتے جاتے تھے ہمارے لوگ بھی وہاں جاتے تھے ایسا نہیں ہے لیکن ایک تاثور ساتھا ایک thought process تھا کہ انڈیا نے شاید نہیں مانا اسی کو دور کرنے کے لیے وہ لوگ گئے تو اس کے بعد جب کارگل ہوا اور اس کے بعد جب اڑی ہوا یا پھر پلواما تو انڈیا میں over a period of time آپ دیکھیں کہ شروع بات میں جب دوہزار چودہ میں مودی جی آئے تھے پاور میں he wasn't like that کیونکہ آپ شروع شروع میں اگر آپ actions دیکھیں گے انہوں نے in fact جب پتھان کورٹ کے air base پر attack ہوا تھا I'm informed by the media مجھے نہیں پتا یہ بات صحیح ہے بات میڈیا میں انڈیا میڈیا میں ایسا آئے تھا کہ ISI کے لوگ آئے تھے انڈیا میں ان کو invite کرا گیا تھا کہ ہم آپ سے جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی طرف سے دہشت کرتا ہیں آپ خود آ کے دیکھ لیں اور میں نے ایسا انڈیا میڈیا میں پڑھا ہے آپ انٹرنیٹ پہ جائیں گے تو آپ دیکھ دیں گے کہ پاکستانی انٹلیجن وہ ISI کے تھے military intelligence no but اتنا کوئی اپنے airbase میں ایک foreign power جس کے ساتھ آپ لڑا ہی لڑ چکے ہوں اس کو بلانا so they put ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے کوشش نہیں کری دیکھئے بات یہ ہوتی ہے کہ بھارت میں ایسا aggressive stand اس لئے تھا کیونکہ congress کے سمیں ایک سوچ تھی peace at any cost peace at any cost کسی بھی قیمت پہ آمن شانتی ہونے چاہیے ہمیں کوئی بھی قیمت چکا نہیں پڑے موڈی جی کی thinking ایسی نہیں ہے میں ایک دو بار ان سے ملا ہوں وہ بھی دور سے ملا بھی مطلب ہاتھ جوڑے نمستے کرا ایسا نہیں کہ میرے بات چیت نہیں ہوئی لیکن دور سے ملا ہوں جو بھی بھی ان کی باڈی لینگویج سے میں ریڈ کر پائی ہوں دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بات بلکل صحیح ہے جو تاہیر صاحب نے بولا کہ انڈیا میں کنفیوزن ہے کہ پاکستان سے بات کریں کس سے بات کریں یہ جھٹکا انڈیا کو بہت پہلے لگ چکا تھا لیکن سب کی ڈیموکریسی ہے میں یہ نہیں کہ رہا پرفیک ڈیموکریسی ہے لاکھوں کمی ہیں ہم لوگوں میں ہماری سیکیل ریزم میں بہت کمی ہیں ہمارے کانسٹیوشن میں اچھی باتیں لکھی ہیں جو ہم ہر سب نہیں کر پاتے کوشش کرتے ہیں انٹین ہے فالو کرنے کا ہمارے پاکستانی میڈیا جس میں سینئر پاکستانی آمی آمی آفیسر یہ بول رہے تھے ہم نے پرائم مینیسٹر کو بتایا وہ کہہ رہے ہم نے پرائم مینیسٹر کو نہیں بتا انڈیا میں انڈیان could not understand how this can happen because ہمارے یہاں کبھی ایسا نہیں ہمارے پرائم مینیسٹر is the boss اگر کل موڈی جی بول میں یہ ہو گا تو پتھر کی لکیر ہو گا اگر انہوں نے بول دیا سورج نہیں ہوتھرے گا کل تو نہیں ہوتھرے گا چڑھا رہے گا پر ملہ پر پاکستانی آمی آمی آفیسر ساہب 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 کی موڈی موڈی جی یو anybody for that matter people saying that ہمیں نہیں پتہ تھا تو انہوں نے بولا یہ confusion بڑھ گیا کہ پاکستان میں بات کریں یہ تو جنگ ہوگئی ہمارے 527 لوگ ویرگتی کو پرابت ہوگئے شہید ہوگئے انڈیانز پاکستانیوں نے بھی جان کو یہ کہہ رہے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یہاں پہ two nuclear powers almost had a full fledged war it was a localized conflict but it could have blown up into a full war and they say ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اسی لیے یہی بات ہے جو تائر صاحب کہہ رہے اور آخری چیز میں کہتا ہو نا کہ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوئی کہ میں انڈیا کا بتا ہوگا انڈیا میں یہ بھی ہوا کہ 375 سے ہٹ آیا انڈیا نے تو کافی ٹائم سے لوگ کہہ رہے تھے ہٹ چیئے تو پاکستانی میڈیا میں بولا کہ سابی تو اچانک ہٹا دیا مودی جی نا اچانک نہیں ہٹایا تو بی جے پی کے منفیس میں لکھا تھا بی جے پی والے دے وان سے کہہ رہے ہٹا دیں گے جز دن ہمارے پاس طاقت ہوگی تو چیزیں ہوتی نا فوج میں جیسے بھولتے ہیں you have intent and you have capability وی جے پی کے پاس ہر سمیں intent تھا capability نہیں تھی in the numbers جیسے capability جیسے انٹینٹ اور capability مل گئی انہوں نے ہٹا دیا تو انہوں نے لکھے بھی دیا تھا کہ ہم کر دیں گے تو کافی حل ہوا اس کے بعد جو عمران خان جی نے جو tweet کرے اور جس طریقے کے personal abuse کرا اس سے کیا ہوا جس کو batten down the hatches کہتے ہیں کہ مطلب ٹھیک ہے اب تو اگر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے if this is what they want then so be it right اینڈیا کا یہ موضوع تھا کہ article 370 and 35 were part of india's constitution یہ بھارت کے سمویدان کا حصہ بھارت کا ایک موضوع تھا کہ ہم ہٹا اس کو جو بھی کریں ہماری مرزی پارلیمنٹ کتھو ہم نے ہٹا دیا ٹھیک ہے ٹھیک طریقے سے ہٹایا نہیں ہٹایا that's a long ڈیوہارت میں چل رہی ہے اچھ اب میں آتا ہوں پاکستان کی اور مجھے لگتا پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں جو حالی میں جو ہوا afghanistan میں there are a lot of sane voices which I respect a lot which are coming out from Pakistan and I was telling a lot of Indian then somehow indirectly the world bodies will hold you responsible for the behavior of the Taliban کیونکہ آپ ہی رہے تھے جناب ان کو پیسہ دیں آپ ہی رہے تھے ان کو recognize کریں اب دیکھئیے تو گردن ہے کٹ رہے ہیں لوگوں you know that sort of thing تو یہ سب چل رہا ہے جو ہمارے immediate neighborhood میں ہے but overall from india there is a great feeling after kargil especially after kargil i'm not saying that pakistan should agree that this is well founded or not whether this feeling is well founded or not that is not my thing i'm saying from an indian perspective it is well founded that they think of pakistan's kargil misadventure as a great betrayal that that time we speech that i was having tea with him we were killed when these people were and then mushrav did not help matters when he corroborated the same thing in his book you know in the line of fire when he wrote in his book that we went and I spent a night and all that that was written lot and other people also so I think things started actually deteriorating a lot then 2003 he sees fire line of control so this is a brief background of what has actually happened right both important and there was about 370 and 35 A revocation so personally I feel like as Pakistan was before that was going to and Arab countries have already on board on board was that kameran saab mughe yun lagt that is that jays that paakistan ki establishment ki طرف se joh setter 72 sasal se kashmere ke liye ان کی ایک اپنی ایفرٹس ہیں جو مجھے پرسنلی تو وہ ضائع ہی ہوتی نظر آتی ہیں بلینز ان بلینز ڈالر آ آ زائع ہوئے ان کی اپنی existence کے لیے اینی ہاؤ وہ ایک اہم ایشو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت اہم میجر صاحب نے نکتہ اٹھایا کہ جس طرح ہیومیلیٹڈ ٹویٹس پرائیم نیسٹر عمران خان نے کی مجھے ایک بہت ہی گھٹیات ان کی ٹویٹ یاد ہے جس میں انہوں نے پرائیم نینڈرہ موڈی کو چھوٹا شخص قرار دیا ایسی باتیں ہیڈز اوڈ سٹیٹس کے کرنے والی نہیں ہوتی ہیں یہ ٹرمپ اگر چیز طرح کی کوئی کوئی بات کر جایا کرتے تھے لیکن اس حد تک وہ بھی شاید نہیں گئے یہ ریٹرک بڑھانے کے لیے ہیٹ بڑھانے کے لیے ایک اہم ہے باقی یہ جو عمران خان کا بار بار کہنا کہ آر ایس ایس ہندوتوہ ذمہ دار ہے یہ ہیٹ بڑھانے کے لیے ہے آر ایس ایس کے ساتھیوں سے میری بھی دوستی ہے اور میں ان سے ایگری بھی کرتا ہوں کچھ ایشیوں پر ڈس ایگری بھی کر لیتا ہوں لیکن میجر صاحب نے جو کہا کامران صاحب وہ امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر اٹل بہاری واشپی جی گئے عمران خان اس کا ذکر نہیں کرتے یا پرائم نیسٹر نینڈرہ موڈی جب نواز شیف سے ملنے گئے وہ تو گورمنٹوں کو نہیں پتا تھا چند گھنٹوں کے لیے جب وہ گئے تو وہ ایک پیس کا میسنج لے کے گئے تھے لیکن اس سے کچھ دن بعد ہی اوڑی اور پھر پتھان کوٹ ہو جاتے ہیں تو یہ سارے اس ہیٹ کو کم نہیں ہونے دیتے اور جو لینگویج ہے ریٹرک کی عمران خان کی اور ایون ان کے منسٹرز کی اور ایون اسٹیبلشمنٹ کی وہ بہت خطرناک ہے انڈیا سے مجھے یہ ریٹرک بہت زیادہ اس طرح کا نظر نہیں آتا آپ کیسے دیکھتے ہیں سورپ کو جی دیکھیں آپ نے جو سوال کیے وہ بہت اہم ہیں اور میجر صاحب نے جو گفتگو کی وہ جو ہے بہت ہی ضروری تھی کہ وہ کانٹیکس دیکھا جائے کیونکہ اس کو ہم جو ہے انالیسس کی دنیا میں ایمپیٹیٹک انالیسس کہتے ہیں کہ آپ جو ہے آپ ایکٹر کے پوائنٹ ایوز کو دیکھیں اور اس کے شوز میں آکے اپنے آپ کو رکھیں اور کہیں کہ اچھا ایک ایکٹر جو ہے دوسری ایکٹر کے بارے میں کس طرح دیکھ رہا ہے کیسے سوچ رہا ہے اور اس کی کیا پرسپشن ہے تو دیکھیں یہ اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایک ڈس اگریمنٹ ہے وہ کہ پاکستان کی ریاست کیسی ہونی چاہیے کیا وہ ایک سیکیلر جمہوری نیشنل ریاست ہونی چاہیے جس کے اندر پاکستان کے جو نیشنل مفادات ہیں پاکستان کے جو انٹریس ہیں اور سیکیورٹی کے ٹریڈ کے یا جو بھی ہیں اس کو آگے لے کے چلا جائے یا پاکستان جو ہے وہ ایک ایڈیالوجیکل ریاست ہوگی تو اس سے تو نو ڈاؤٹ مطلب کوئی اس چیز سے ڈس اگری نہیں کر سکتا کہ اس نے پاکستان اور بھارت کے ریلیشنشپ کو آہ وہ آگے نہیں بڑھنے کیا وہ اسی پوائنٹ پہ اٹھکا رہتا ہے کہ اچھا پہلے پیس ایڈ آل کاسٹ جیسے میجر صاحب نے ذکر کیا کانگرس اس کو ڈیل کر رہا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے یہ ایک ریالٹی ہے ایک آئیڈیالوجی ہے ایک بہت بڑا طبقہ پاکستان کے اندر وہ پاکستان کو ایز این ایڈیالوجیکل ریاست تصور کرتا ہے اور اسی فریم آب ریفرنس سے پھر کشمیر کو بھی دیکھتا ہے اور بھارت کو بھی دیکھتا ہے مجموعی طور پر لیکن پھر بھی جو امن ہے جو تعلقات کی بہتری ہے وہ پھر بھی ہو سکتی ہے اور ہم لچک اور فلیکسیبیلٹی کو اپنائے رکھیں گے اور اب ایک ایسی حکومت ہے کہ جس کے اپنی آئیڈیالوجی ہے اور وہ آئیڈیالوجی جو ہے وہ اب میں کمپیر نہیں کر رہا میں ایکویوکیٹ نہیں کر رہا میں از ان اینلیسٹ جو ہے وہ اس کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں ایز سمون کے جو پاکستان سے آریجن ہے میرے ماں باپ وہاں پیدا ہوئے تھے میں پیدا ہوا تھا میں نے زیادہ وقت نہیں گزارا لیکن جو ہے سمون ہو نوز دیکھ سائیڈ اور سمون ہو ایکشیلی لفد ان بھارت اس ویل اور انڈرسٹانز ایڈیالوجی بھی میری ٹریننگ ایسی ہوئی ہے کہ بھئی انالیسس انالیسس ہے اس کا کنان مذہب ہوتا ہے اور نہیں اس کا کوئی دیش ہوتا ہے اگر آپ نے ریلی ہائی کالیٹی کا انالیسس کرنا ہے تو میں اس پس منظر میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی آئیڈیالوجی نے تو جیسے میجر صاحب نے ذکر کیا وہ ایک سیٹ اف جو ایونٹس ہیں وہ پروڈیوس کیے اور اب جو ہے بھارت کی آئیڈیالوجی اس مکس میں آ چکی ہے گو کہ it's not the same وہ آبیسلی ریٹرک سے بھی پتا چلتا ہے جیسے آپ نے ذکر کیا امران خان صاحب کے ریفرنسز آپ نے دیئے کہ بھئی وہ اس قسم کی باتشیت کر رہے ہیں لیکن آئیڈیالوجی کا پھر بھی ایک ہے وہ اس نے بیسکلی یہ ہے کہ آئیڈیالوجی is meeting آئیڈیالوجی کہ ادھر سے جو ہے اسلامیسٹ جہادسٹ قسم کی جو منٹالیٹی ہے اس نے ویل کو جو ہے کئی دہائیوں سے پوائزن کیا ہے اب دوسری جانب سے جو ظاہر ہے ایک ریاکشن آتا ہے اور وہ ریاکشن یہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اپنا اگر آپ کی آئیڈیالوجی ہے تو ہماری بھی آئیڈیالوجی ہے تو ہم وہ بیسکلی جو ہے وہ پھر یہی کرتے ہیں کہ ہم اپنے وہ شاپن ڈبلیڈز اور جو ہے پریپیر فور ڈورس کے سینیریو وہاں پہ ہم رکے میں لیکن اس سے پیچھے کیسے ہٹا جائے اس سے پیچھے ہٹنے کا ہمارے پاس تاریخ کے اندر بہت مثالیں ہیں کہ دیکھیں سوویٹ یونین اور یونائیڈل سٹیٹس کی بہت بڑی اس سے بڑی آئیڈیالوجی کل جو ہے اختلافات تھے اور جو ہے وہ ایک گلوبل لیول میں تھے لیکن اس کے باوجود دونوں ملکوں نے اور کشید کی بڑی بھی آہ کارگل کا مثال دی کہ میں سمجھتا ہوں کارگل وز بیری وارٹرشیڈ مومنٹ کے جہاں سے جو بھی کوئی امن کی آہ جسے کہتے ہیں آہ امید تھی یا جو کوششیں کی جاری تھی اس کو بیسکلی بہت بڑا نقصان پہنچا کارگل کی وجہ سے آہ لیکن آہ اپنا کیون نسل کرائیس بھی ہم نے دیکھا 1961 کے اندر جس میں بلکل جسے کہتے ہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اچھا نوکلئر وار ہو جائے گی یا کیا ہو جائے گا لیکن دونوں سائیڈ نے پل بیک کیا اور باتچیت کے راستے کو اکنایا کوئی بدلہ نہیں سوویٹ یونین وہیں کا وہیں رہا اور اب جو رشن فیڈریشن ہے وہ اس آئیڈیالوجی کو تو لے کے نہیں چل رہا آگے لیکن ایس ای گریٹ پاور ایس ای کمپیٹیٹر ایس ای اپونٹ او دی یونائیڈ سٹیٹس ایڈویسری وہ اگزیس کرتا ہے اور لیکن حالات چل رہے ہیں اسی طریقے سے امریکہ نے اپنی آئیڈیالوجی نہیں بگلی اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی آئیڈیالوجی کو پہ برقرار بھی رکھ سکتے ہیں لیکن آپ ماحول کو جو ہے مینج بھی کر سکتے ہیں اور گو کہ سوویٹ یونین اور امریکہ اس طریقے سے پڑوسی ملک نہیں ہے اور ان کے اندر اس طرح کی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں را ہسٹلیٹی نہیں ہے لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ جہاں بھارت اور پاکستان کینیڈا اور امریکہ نہیں بن سکتے میں کسی illusion میں نہیں ہوں لیکن کم از کم ایک decent جو ہے ماحول create ہو سکتا ہے کہ جہاں آپ ہیں بھائی ٹھیک ہے آپ وہ کر رہے ہیں آپ یہ کریں گے یہ existential جو issues ہیں کہ بھائی اگر امریکہ یہ کرے بھارت یہ کرے گا تو بس پاکستان کے لیے تو مطلب یہ مرنے اور مٹ جانے کا مقام ہے اور اگر پاکستان کی طرف سے دہشتگردی آ رہی ہے تو وہ ایک انڈیا کے لیے existential threat ہے تو ای ٹھیک اس سے ہٹا جا سکتا ہے پیچھے اس سے نیچے آیا جا سکتا ہے کہ اچھا بھائی آپ ہیں ہم ہم ہیں ہم ہم let's talk about کہ کیا ہم کر سکتے ہیں اور اکثر اور بیشتر جو ہے آتی رہتی ہے اپنا indications پاکستان سے بھی کہ بھائی آپ جو ہے ہم حالات کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں حال ہی میں جانے اپریل میں یا مارچ میں i think it was in مارچ جب آرمی چیف جنرل کمر باجوا جو ہیں انہوں نے وہ جو اسلام آباد security dialogue کے موقع پر ایک تقریر کی جس میں انہوں نے دو اہم باتیں کی ایک تو انہوں نے جیو ایکنومکس کی بات کی کہ یہ اس paradigm سے اب پاکستان کی national security establishment آگے بڑھنا چاہتی ہے دوسری انہوں نے جو اہم بات کی کہ we want to bury the past with india تو ایک حق پہ تو یہ اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا بھائی یہ ریٹوریکل ہے یہ ریٹوریک ہے تو actually کیا کیا جا رہا ہے لیکن uh i think کہ what that tells me is کہ وہ جو rational policy making decision making ہے وہ کہیں تب ہی ہے ideology کے نیچے لیکن ہے exist کرتی ہے اسی طریقے سے جو ہے ہم نے اپنا major صاحب نے ذکر کیا بھارت اس میں ذرا زیادہ advanced ہے کہ آہ باوجود اس کے کہ ان کی origins rss سے ہیں اور بہت زیادہ انہوں نے جو ہے آہ اپنا social political capital on the line رکھ کے پہلے آہ واجپائی صاحب نے پھر موڈی صاحب نے وہ پاکستان آئے نویت مختلف تھی لیکن یہ ہوا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ there is space there is room کے دونوں sides جو ہیں وہ ایک اور تبدیل نہ کریں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اچانک تبدیل ہو جائیں گی ہر کسی کی compulsions ہیں آہ اور بہت ضروری ہے پاکستان کی جانب سے ہے کہ آہ بھارت کو یہ message بھیجت جائے کہ بھائی آپ جو آپ بات کریں گے تو آپ کی بات جو ہے وہ اس کو وہ آپ صحیح actor سے بات کر رہے ہیں اگر آپ وزیراعظم سے بات کر رہے ہیں تو that means you're speaking for he's speaking for all of Pakistan اور اسی طریقے سے اگر جو ہے پاکستان کی جانب سے بات چیت کی جاتی ہے تو آہ بھارت کا جو message ہے وہ یہ ہے کہ میں دیکھیں آہ ہم جو ہے آپ کو آہ وہ کوئی existential نحسان نہیں پہنچانا چاہتے کیونکہ عام طور پر جو گفتگو ہے جو temperature ہم بڑی دیر سے بڑی سالوں سے یہ temperature جو ہے گفتگو کا بڑھ رہا ہے مطلب کم نہیں ہو رہا کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس سے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے پھر بیچ میں میڈیا کے اپنے جو ہے وہ political economic compulsions بھی ہوتے جس وجہ سے یہ temperature کم نہیں ہوتا I think ضرورت ہے اور ہو سکتا ہے کہ دونوں جانب جو ہے اپنی اپنی compulsions کو رکھتے ہو یہ ٹھیک ہے ایک جو ہے چالیس سال سے ایک جو اسلامization کا project چل رہا ہے اس نے پاکستان اور elite اور پاکستان کی masses کو ایک خاص طور پر ذہن سازی کی ہے جو basically بھارت کے relationship کو پھر وہ جو ذہن سازی ہے وہ بھارت سے جو relationship اس کو reflect کرتی اور بڑی بوری طریقے سے کرتی ہے لیکن اسی طریقے سے I پاکستانی جو experience ہے جو پاکستان کا جو جو غلطیاں کی ہیں وہ بھارت نہ دہر آئے اور میں پھر سے کہوں گا کہ وہ I don't think بھارت اور پاکستان ideology کو لے کے برابر چاہ رہے ہیں لیکن جو بھارت کے اندر ہوتا ہے اور کشمیر کے اندر جو three seventy ہوا پھر اس کو ایک politicize کر گیا گیا اس کی بہت زیادہ اچھانا بھی گیا اس کی ایک حقیقت بھی ہے ظاہر کشمیر کے ایک طبقہ ہے جو اس سے نالا ہے پھر یہ ہے کہ اگر جو یہ right wing ideology جو ہے انڈیا کے اندر جو ruling party کی ہے اس نے کشیدگی جو ہے communal کشیدگی create کی ہے پھر پاکستان اس کی اوپر لہچان ہوتا ہے اور وہ پاکستان کی thinking کو shape کرتی ہے I think کہ دیکھیں یہ اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا manage ضرور کیا جا سکتا ہے اور manage کرنے کے لیے bravery اور courage کی ضرورت ہے statesmanship کی ضرورت ہے کہ بھئی آپ دیکھیں عمران خان صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ یہ جو اس طرح کی جو اوچھی tweetیں وہ نہ کریں مطلب ان کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیوں کر رہے ہیں یہ تو پتا ہے وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو vote لینے ہیں ان کو اپنی popularity بڑھانی ہے ان کو جو ہے یہ چیزیں جو ہے it sells this sells politically in پاکستان ان کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا ان کو وہ political capital زیادہ عزیز ہے اپنے لیے یا ان کو geopolitical capital حاصل کرنا ہے اور وہ یہ ہے یہ دکھا کے کہ بھائی ٹھیک ہے میں جو ہوں میں یہ لیکن میں آئی کن ریچ آٹ ٹو انڈیا آئی کن ٹاک ٹو انڈیا اور اس میں جو کہتے رہتے ہیں کہ سیول اور ملٹری جو ہیں وہ ایک ہی پیج میں ہیں تو آئی ٹھیک ہی نیڈس ٹو پوٹ اس اپنا انویس ٹھیک اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ سیول اور ملٹری ایک ہی پیج میں ہیں پھر دکھائیے اور بھارت کی جانب سے آئی ٹھیک کہ بڑے ہونے کا جو جو سائز میں بڑا بڑی پولٹیکل ایکانومی مور جو ہے آہ سٹیبل پولٹی آئی ٹھیک اس لیول پہ رہ کے تو آئی ٹھیک بھارت کو آگے لے کے چلنا ہے اس پہ ہم مزید ڈیٹیل میں بات کر سکتے ہیں لیکن آہ بیک ٹو یو جی ٹینک یو بہت آپ نے اہم باتیں کی اور بہت سارے نئی سوالات آپ نے اٹھائے جن کا جواب تو میجر صاحب ہی دے سکتے ہیں میں صرف اس میں اتنا ہی آہ کہہ سکتا ہوں کہ آہ پاکستان کی طرف سے جو ریٹرک ہے وہ واقعی چینج نہ ہونے کی دو وجوہات ہیں ایک تو مائنڈ سیٹ ہے اور دوسرا ویسٹڈ انٹریس ہے ووٹ لینے ہیں میں صرف آپ نے کامران بخاری جی کے نئے سوالات سنے آہ نئی آہ جو ان کی پوزیشننگ ہے ان سارے ایشیوز پہ دیکھی آپ کیسے ان کو ون بائی ون ایڈریس کرنا چاہیں گے آہ دیکھیں دو تین چیزیں ہیں اور میں پھر سے ہی کہوں گا کہ جو کامران صاحب نے باتیں بولی نا اگری لانجلی بدن دیکھیں کوئی بے کوفی ہوگا جو بولے گا کہ نہیں ایسا کرتے ہیں جنگ لڑتے ہیں اور دیکھ دوسرے کی گھردنیں کارتے ہیں تو پاگل ہی کوئی بولے گا اور ایڈیسٹ آئی ڈونٹ اسکرائیٹ تو داؤں آل ٹلی وارڈ وائی ٹیمپرز رائز وائی ٹیمپرز رائز آہ یہ جو پوری فیلوسیفی ہے ہندوٹ کی پہلے میں وہ سمجھا دوں آپ کو ہندوٹ کی فیلوسیفی جیسے ہم لوگ مجھے ایسا لگتا ہے میں تنقید نہیں کر رہا پر مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں پرسٹلی روز پاکستان کی نیوسکی پر پڑھتا ہوں ہیوڈی ڈی ڈیر آہ ڈیر آہ لڈ آہ لڈ اف انڈیانز واری کین پاکستان وچھز مجھے لگتا نہیں ہے کہ پاکستان کچھ لوگ پڑھتے ہیں جتنی ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں if you go to any good bookstore and say Pakistan کے اوپر کتاب میں چیئے تو پچاس آپ کو کتاب میں دکھا سکتا ہے وہ so there is a lot of reading about Pakistan that goes on in India پہلی چیز یہ ہے دوسری چیز یہ ہے یہ جو جیسے راشتر سوہم سے وقت سنگے میرے حساب سے if I am not mistaken یہ انیس سو پچیس میں بنا تھا it's a right wing organization and it means national volunteer core اگر میں ایک بڑا لوز ہلکہ فلکہ translation کروں it's a social service sort of an organization where people go یہ اپنے کیمپس بھی لگاتے ہیں اور بچوں کو سکھاتے بھی ہیں x y z تو جب بھی ہم ایسی باتیں سنتے ہیں ایک صاحب ہے ہیدرباد میں بڑے مشہور ہیں سیاء سلطان تو جب ان کے بھائی یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہندووں کی اوپر 800 سال حکومت کری اور ایسی ایسی باتیں بولتے ہیں بات یہ کہ سب کانٹینٹ پہ لوگوں کی میمریز بہت زیادہ لمبی ہیں تو میں تھوڑا سا ڈیسگری تو نہیں کروں گا کامران سب سے لیکن میں تھوڑا سا الگ طریقے سے کہ اس کو نہ دیکھیں جو رائیولری تھی رشیا اور یونائٹیڈ سٹیٹس آف امریکہ کی وہ جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں ورچس سوزرینٹی پاور انفلوینس گلوبل ریچ آئیڈیالوجی کومنیزم اور اگرہ بگرہ کہ ان تین چار چیزوں کا مجھرن تھا ایک مکس تاوس کا جس کی وجہ سے کوڑا ہوئے بکس اسنچلی آپ کو انفلوینس بلوک اور وہ انفلوینس بلوک اور اور جنگیو مینشن کیونسی مصال کریسی ایسی ترہا یہاں تے ممیریز گو بیک ہندرڈس آف ایرز آف ایرز آف ایرز آف ایرز آف ایرز آف ایرز آر آٹھ سو سال آپ نے کر لی آٹھ سو سال ہم بھی کر لیں ہمارے تو صرف 6-7 سال آب ہی تو ہمارے مطلب نا 794 years باقی ہیں so to you see that is the banter not to be taken very seriously but so ایک کے وارد ٹھیکہ آپ نے راج کرا بٹ وہ راج کرا تھا اب ہمارا ہے now it is not like that india میں جو کچ بولے india remains constitutionally a secular country and we have our own set of problems اس میں کوئی میں بولوں کہ نہیں سابھ پرفیکٹ ہے تو ایسا تو نہیں ہے اور یہ جگ جاہر ہے کہ پرفیکٹ نہیں ہے تو ہمیں اپنی دس گلتیاں ہیں اور یہ سب ہم کر رہے ہیں اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں we go wrong and then we set it right دوسری چیز جہاں تک کشمیر کی بات ہے جب انڈیا کہتا ہے کہ کشمیر ہمارا ابھی ننگ ہے جب پاکستان کہتا ہے میں بتاتا ہوں اور میں کیوں کہہ رہا ہوں ایسا میں تنقید نہیں کر رہا پاکستان کی بٹ میں ایک بات سمجھانے کے کہ پاکستان کہ کشمیر ہمارا کتاب بھی پاکستانی جنرل کتاب بھی ہے میں کامران ساہ بھیجوں گا اگر کئی مجھے مل گئی میرے پاس بات تی کپی پرانی پاکستانی پاکستانی اور سو مینی بات بات تیررزم کشمیر 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 پاکستانی سیلی کہتا بزنس پاکستان نے جو کرنا تھا کشمیر میں اب کشمیر میں اگر انڈیا دیکھیں پاکستان نے جنگ لڑی کشمیر میں جو آپ نے جنگ لڑی پاکستان سے جنگ لڑی یا 1965 میں جو اکھنور میں اٹیک ہوا تھا 1947 48 کے ہم بات کر لیں کشمیر میں جو تنظیم ہے پاکستان بیش نے تو میرا ہی کہنے کا مطلب ہے کہ یہ step لیا ابھی تک انڈیا کا اتنے سالوں تک پاکستر دیفنس تھا اس میں کہ وہاں سے مار پڑ رہی ہے ایک باکسر آپ کو مار رہا ہے اور آپ بلوک کر رہے ہو باکسر مار رہا رہا رہ رہ ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد حریت گائر ہو گئی کشمی راج کی تاریخ میں کوئی بات نہیں کرتا کیونکہ انہوں نے کرنا تھا یہ بی جی پی اگر پاور میں بہت پہلے ہوتی اٹل جی کے ٹائم پر اگر ہوتی اپسلوٹ میجورٹی میں یہ تبدور کر دیتی ان کے پاس وہی میں کہہ رہا ہوں ان کے پاس انٹین ڈے ون سے تھا جب بی جی پی کے صرف دو میمبر آف پارلیمنٹ سر انڈین پارلیمنٹ سر دو تے یہ تب ہی کہتے ہم تین سو 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 رٹائیں گے آج ان کے تین سو تین ہے آج کہتے ہم نے ہٹا دیا آج دوسری چیز نائنٹین نائنٹی فور کے ہمارے پارلیمنٹ کا رزیلیوشن ہے کہ انڈین پارلیمنٹ اس سو سو کانگریس was ان پاور تو ہمارے ایک اور چیز ہے کی ریاکشن ہرے گورنمنٹ کے الگ ہیں لیکن on issues like کشمیر اور issues of national security everybody speaks the same language roughly کسی کھوڑی soft language کسی کھوڑی aggressive language لیکن overall جب national security کی بات آتی ہے تو generally indians tend to be aligned ہمارا ہمارا درشتہ کو نا ایک point of view ہمارا تیسری جو بڑی اہم بات میں چاہرہ رہا کہ کامران صاحب peace کی بات کر مجھے لگتا ہے کہ peace is very very important and for that the first thing that needs to die down is rhetoric every friction every war has its own economy and in every conflict certain number of people benefit and you see it's I mean if there is no war how will those people benefit I am not talking about war as in war of words I mean war of words shabd of words of if it's then first we will say that we kashmir normansi I think the rhetoric needs to go down rhetoric will be media because media what media does is first it will report sir news is not dangerous the views are very dangerous then they will say mar do car do you know these things happen and they are a natural human reaction we will say if you say you say 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 the thing to do and the thing to sort of watch out for is lower the rhetoric number one lower the temperatures number two right and low hanging fruit which are small things now I feel that I amran khan 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 saab now he has boxed himself into a corner because of the same rhetoric of PTI that you can't have to have to have to come to of Bhaarat 375 te we will talk about the of Bhaarat the people openly do not say I move around in such to them who said extreme positions are taken which are not healthy for Pakistan or for India for that matter so یہ ایکسٹریم پوزیشن سے تھوڑا سا ہم لوگ پیچھے ہیں اور آخری چیز میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ you're very right کامران صاحب جب آپ نے یہ بولا کہ انڈیا has not got used to it being a big part ابھی it takes some time بات یہ ہے کہ جو انڈین اکانومی ابھی ایکسپینڈ کر رہی ہے دیرے دیرے وہ کرونا کے چلتے کونٹریکٹ ہو گئے اب دوبارہ ایکسپینڈ کر رہی ہے for too long we have our strategic thought has been pakistan centric but now no longer whatever media you might hear in the media but slowly and slowly if you look at our think tanks because آپ بھی ایک think tank آپ کبھی ہے کامران صاحب جو انڈیا کے think tanks ہیں for the past one one and a half years اگر آپ ان کے articles دیکھیں یا وہ جو پیپرز گورمنٹ کو سمیٹ کرتے ہیں i would not be wrong if i said that only 15 or 20 percent of the papers were about pakistan 80 percent of the papers are not about pakistan 80 percent of the papers would tend to be about the indo-pacific یہ میں پیشلے دیرے دو سال کی بک کر رہا ہوں سر اس کے پہلے تو everything was 90 percent was pakistan and 10 percent was china but last two two and a half three years indo-pacific has occupied a very large mind space in india china focused and using of economic warfare as a policy against china ہم کس تاریکے سے اپنی economy ہی مزبوط وہ کسی نے بولا تھا وہ امرکان تھا جیمز کامنا نام بھولیا it's the economy stupid who i think is very famous وہ bill clinton کا advisor بھی ہوا کرتا تھا and he said it's the economy stupid or bill clinton نے بھی کافی کوٹ شوٹ کر رہا تھا تو i think it's it's the same this thing that india is saying that the more economically strong we get the larger manufacturing base we have i think the more we are this thing as far as china is concerned میش صاحب آپ نے بہت اہم باتیں کی آپ نے کہا کہ ریٹرک کو کم ہونا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی کہا کہ اب جو india میں شفٹ ہے وہ indo-pacific کی ہے پاکستان سینٹرک کا وہ والا معاملہ نہیں رہا یہ ہمیں بھی نظر آتا ہے کامران بخاری صاحب آپ بھی واشنگتن میں بیٹھ کے ان فیکٹس کو دیکھتے ہیں پہلے تو یہ بتائیے کہ ریٹرک کیسے کم ہو آف کورس مجھے تو فرینکلی لگتا ہے میں اگر imparsal بات کروں پاکستان کی طرف سے اس ریٹرک کو کم ہونا ہوگا پہلے تب ہی بات آگے بڑھے گی اس کے ساتھ ساتھ اب چکے پاکستان کے مسائل economic structure اور خراب ہو گیا اس ساری صورتحال میں پاکستان کی تو بھارت کی ضرورت بڑھتی چلی جا رہی ہے ground reality پہ مگر وہ اس کو تسلیم نہیں کر رہے ان سب چیزوں کو آپ کیسے دیکھیں گے بھارت جو ہے میجر صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں میں ان کو آگے لے کے چاہنا چاہوں گا انہوں نے بات کی کہ ریٹرک کم کیا جائے آپ نے سوال کیا کیسے کم کیا جائے میں نے سے پہلے ذکر کیا کہ بھارت جو ہے has not come to terms with it being a big power میں وہی تنقید اسی فریم سے پاکستان کی اب تنقید کروں گا اور وہ یہ ہے کہ پاکستان has not come to terms with its insecurities I think insecurity ڈرائیو کر رہی ہے کہ بس اگر ہم نے یہ نہ کیا تو یہ ملک نہیں رہے گا لیکن صاحب پچھتر سال ہوگے ملک تو ہے ملک کو تو کچھ نہیں ہوا نا تو I think پاکستان کے اندر elite level پہ بھی اور عوام کے لیول پہ لیکن عوام کے لیول پہ آپ کو leadership چاہیے leadership وہ ہوتی ہے جو عوام کو ساتھ لے کے چلتی ہے اور بہت دہائیوں سے ہم نے وہ نہیں دیکھا ہے last time جب ہم نے یہ دیکھا پاکستان میں تو سوقت مرہوم ذلفقار علی بھٹو صاحب کی اکومت تھی اور وہ جو ہے عوام کے ساتھ رابطہ رکھتے تھے اور ان کی آج بھی آپ کو جو ہے youtube کے اندر بہت ساری تقریر ملیں گی کہ جس میں چھوٹی کلپس ہیں کچھ فل جو نہ تقریر ہیں کچھ سیگمنٹس ہیں لیکن وہ آپ کو اس بات کی نشاندہ ہی کرتے ہیں کہ ایک ایسا لیڈر تھا جو عوام کو لے کے چل رہا تھا کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ میں کوئی ایسا کام کروں کہ عوام پیچھے رہ جائے میں آگے نکل جاؤں یا میں کسی اور پلانٹ پہ ہوں اور عوام کسی اور پلانٹ پہ تو یہ بڑی ضروری ہے پاکستان کی جانب سے کہ پہلے elite جو ہے وہ اس confidence کا مظاہرہ کرے کہ بھئی ہمارا ملک ہے وہ کہیں جانے والا نہیں ہے تو اس سے اس جو وہ ڈر سے اپنے آپ کو چھٹکارہ دلا رہے یہ confidence پیدا ہو کہ کوئی بھی ہو مطلب کوئی بھی طاقت ہے اور اب تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا سے تو خیر کوئی خطرہ نہیں ہے وہ تو مطلب لڑائی چل رہی ہے ٹی وی پہ آ کے لوگ ایک دوسرے کو جو ہے انٹیلیکشولی لڑ رہے ہیں بیٹھ کے لیکن ایس سچ نہ ایدھر سے کچھ ہوتا ہے ایدھر سے دشتگردی ہوتی ہے ادھر سے جو ہے پہلے تو جو ڈیفنسیو چل رہا تھا اور اب ایک واقعہ ایک ڈیٹا پوائنٹ ہمارے پاس ہے کہ وہ جو ایر سٹرائک کی تھی جو جس کے بعد جو ہے وہ بہت ہی جلدی وہ معاملہ ریپ اپ ہو گیا ریالائزیشن آن بودھ سائیڈز کیکٹین کے بھئی اس زیادہ دیر چل نہیں سکتا پاکستان کو خطرہ آپ طالبان سے کیونکہ طالبان انجوئے انڈر بیلی ان پاکستان تو اگر خطرہ ہے اگر پاکستان کو اور میں جو ہے یہ باتیں یاد نہیں رہتی ہیں میجر صاحب میں بلکل ٹھیک کہا کہ میموریز آن بری لانگ ان ساؤت ایشیا آئی رونٹ ڈسگری ویڈ دیکھ لیکن ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ بہت ساری باتیں ہم بھول بھی جاتے ہیں بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں جو پھر اس طریقے سے چونکہ میڈیا ان کو آگے نہیں لے کے چلتا لوگوں کو یاد نہیں رہتی بات اور کی تھی کہ بھائی خطرہ ہے وہ انٹرنل اب بھارت سے ہمیں خطرہ نہیں ہے وہ بات کہیں رکھی ہوئی ہے ایلیٹ ایمیجنیشن میں اور عوام کے اندر سنکھ ان نہیں ہوئی ہے وہ پہلی دفاع ایسا کوئی جو ہے تھا بڑے زمانے کے بعد کہ کہ بھائی ایک ریالیٹی جو ہے وہ سنکھ ان ہو گئی تھی اٹلیسٹ اٹلیویل اپ تائیس لیڈرشپ آرمی کہ بھائی بھارت ہے ہم بھی ہیں اور ہم بھی کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں لیکن جو خطرہ ہے وہ انٹرنل ہے کیونکہ وہ اس وقت تالیمان کی انسلجنسی چل رہی بھی سوات ٹیک آور ہو گیا تھا اور صرف ٹرائیبل ایریاس میں پرابلم نہیں تھا وہ جو سابق صبح سرحاد اور اب ہم ان کو خیبر پختون رخا کہتے ہیں اس کے جو ڈسٹرکس لگتے ہیں پاتہ کے ساتھ وہ بھی حکومت کی ریٹ سے باہر ہو چکے تو وہ ایک ریالیزیشن ہوئی تھی لیکن وہ ریالیزیشن did not go anywhere it was something that happened اور آگے نہیں I think کہ وہ ایک علامت تھی کہ confidence تھا کہ ہمیں جو خطرے ہیں وہ ہمیں اندر دیکھنا ہے باہر نہیں دیکھنا I think that confidence has to come in Pakistan اس کی گفتگو ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ مطلب چیس بیٹنگ کریں اور یہ کریں اور وہ کریں اگر ان کو ریلی سٹیٹسمنٹ بننا ہے اگر وہ اپنی جو ہے ریلی وہ چاہتے ہیں وہ جو کہتے ہیں بھئی کہ میں پاکستان کے لیے کروں گا اگر وہ یہ کرنا چاہتے ہیں تو he has his word cut out for him وہ جو ہے ریٹرک کو چینج کریں اور کہیں کہ بھئی یہ ہے حالات اور میں چاہتا ہوں کہ اب عوام جو ہے ہم اپنے گولز کو کیسے ریالائز کریں ایکنومک گولز ہیں ہم جو ہے بھارت کے ساتھ کس قسم کا ریلیشنشپ رکھنا چاہتے ہیں ستر پہ چتر سال تو لڑائی چل رہی ہے اگر آپ کہ آپ کا نیا پاکستان ہے آپ ایک نیا جو ہے نا جو ہے نا جنرل باجرا بھی کہہ رہے ہیں ای ٹھیک اس گفتگو کو آگے بڑھانا ہے لیڈرشپ کو اس گفتگو کو آگے بڑھانا ہے اور اس وقت عمران خان صاحب میں کل کو پتہ نہیں دو آزار تیس میں یا اگلے سال جو الیکشن ہوگا اس میں کیا ہوگا مجھے تو نہیں پتا لیکن آج عمران خان صاحب اور کل کو کوئی اگر اور آتا ہے اگر انہوں نے اپنے ملکی لیے کچھ کرنا ہے تو یہ سب سے بڑی بات کو کر سکتے ہیں کہ وہ عوام سے بات کرنا شروع کر اور عوام کو کہیں کہ ٹھیک ہے جو ہوا گلتی کی ہمارے بزرگوں نے گلتی کی ہم سب اس میں شامل ہیں لیکن یہ ہے کہ اب we really want to move forward اور اب ہمیں جو ہے جو اکیسویں صدی ہے اس کے اندر ہم نے اپنے جو لیسنز لرن کی ہیں بیسویں صدی کے وہ ہم ان کی روشنی میں we want to to move forward تو یہ I think this is a key thing that has to happen in Pakistan اور بڑا ضروری ہے کہ وہاں پہ کانورسیشن بدلے اور کانورسیشن تب بدلے گی جیسے میں نے کہا کبھی confidence آئے گا کہ آپ کو آپ کی ریاست کہنی جا رہی اگر کوئی ریاست کو problem ہوگا وہ اندرونی ہے اور وہ اس اندرونی جب آپ یہ سوچنا شروع کر دیں گے کہ آپ کے خطرات اندرونی ہیں اسی وجہ سے میں نے جنرل کیانی کی بیان کا حوالہ دیا کہ اگر وہ صرف آپ کہیں گے نہیں لیکن آپ کی پوری کی پوری جو ریاست کی machinery ہے state machinery ہے وہ اور پھر civil society کو آپ لے کے چلیں اور کہیں کہ اچھا let's talk about these things تو تب آپ جو ہیں اس ملک کو آگے لے کے چلیں گے and I also want to add کہ I think اس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا لیکن میں تھوڑا سا اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ ریٹرک کی اور ایڈیالوجی کی جو غلطی ہے پاکستان کے اندر وہ پاکستان بھگت رہا پاکستان کی غریب عوام بھگت رہی ہے ٹھیک اور آبادی دو سو بیس ملین کے قریب ہے اور وہ لوگ بھگت رہے I think کہ جو اس وقت جو موڈی سرکار کے سامنے جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے ایک جو نئی دشاہ ہے نئی ڈائریکشن ہے جس کے اندر آپ بھارت کو لے کے چل رہے ہیں کہ جہاں پر اب آپ جو ہے پاکستان کی جو مقابلے میں جو ڈیفنسیف پالیسی تھی تو اس نے آپ آپ نے اس کو بھی ہیں کنسٹیچونسیز بھی ہیں جن کو آپ نے جو ہے وہ ساتھ لے کے چلنا ہے لیکن خدا رہا وہ غلطی مت کیجئے جو پاکستان نے کی پاکستان نے جو غلطی کی اس میں ایڈیالوجی بہت ہائپ ہو گئے آٹ اف کنٹرول ہو گی یہاں تک کہ نون سٹیٹ ایکٹر جو ہے اس ایڈیالوجی کو ہائیجیک کر گئے دیکھیں میری بڑے زمانے سے تنقید ہے پاکستان کی اوپر کہ بھئی اگر آپ کشمیر کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ انٹینٹ اپنی جگہ پر ہے جو کیپیبیلٹی جو ہے جو ہوئی کے لیول پر گفتگو ہوئی وہاں پہ تو جہادی آگئے جہادیوں نے سب ورڈ کر دیا کشمیر کی جو بھی منگیں تھیں کشمیری عوام کی جو بھی تھا اس کی ڈسکیشن میں ہم ڈیٹیل میں ہم جو ہے جا سکتے ہیں لیکن وہ سب ورڈ ہوا آئی ٹھنک کہ بھارت کو اس وقت بہت ہی نازک موڑ پہ ہے بھارت کیونکہ بھارت ایک بڑتی بھی طاقت ہے اور ایک بڑتی بھی ایک آنیمی ہے ایک گلوبل پلیئر ہے بھارت اپنے آپ کو سمہاو بھارت کی سرکار کو اور میں سمجھتا ہوں یہ نرندر موڈی کے پاس یہ پولٹیکل کیپیٹل ہے کہ وہ یہ اچیو کر سکتے ہیں کہ وہ ایڈیالوجی اور ریٹرک کو بھارت کی گولز کو انڈرمائن کرنے کی اجازت نہ دیں وہاں پہ وہ لیول ہے دیفرنٹ سکیل ہے پاکستان کا سکیل دیفرنٹ ہے مینیٹیوڈ دی پرابلم جو ہے وہ دیفرنٹ ہے لیکن دس اس ہاو ہی گیٹ اوی فرم ریٹرک کہ ہم بھارت کو چاہیے کہ ریٹرک کو مینج کرے اور اس سے پیچھے ہٹے اور پاکستان کو چاہیے کہ وہ کانفیٹنس بیلڈ کرے کہ بھائی جو بھی نقصان ہمیں ہو سکتا پاکستان کو وہ ہمارے سے ہی ہوگا کسی اور سے نہیں ہوگا جی بہت چکے کامران صاحب آخر میں مینج صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا افغانستان کے کانٹیکس میں ابھی کامران بخاری نے بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا کہ پاکستان کو انٹرنل خطرہ اس وقت آج کے سمیں جو ہے وہ طالبان نائزیشن سے ہے لیکن ہمیں دوسری طرف یہ دیکھتا ہے کہ پاکستان کی جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے وہ تو اس کو بہت زیادہ فینٹسائز کر رہے ہیں گلمرائز کر رہے ہیں چاہے شاہ محمود قریشی کے سٹیٹمنٹس ہوں شیخ رشید کے سٹیٹمنٹس ہوں خود عمران خان کے سٹیٹمنٹس ہوں وہ تو ان کو انٹرنیشنل لائز کرنا چاہ رہے ہیں اور اب وہ طالبان کی فوج کو ٹریننگ بھی دینا چاہ رہے ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں میں صاحب جی اس کے پہلے کہ میں آپ کا بات کا جواب دوں طرح صاحب میں کامران صاحب نے جو بات بولی تھی میں تھوڑا صاحب ایک منٹ میں ایکسپینڈ کروں گا جو جو ریٹورک ہے وہ ایکچلی کہیں انڈیا اور پاکستان کی ریٹورک میں یہ فرق ہے کہ انڈیا کی گورنمنٹ سے ریٹورک نہیں بولیں ہٹلر ہے نازی ہے فاشسٹ ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے بدلے میں ایک بھی ٹویٹ اور مجھے لگتا ہے یہ جواب نہ دینا ٹھیک ہے وہ ان کی پولیسی ہے مودی جی کے بڑت کہیں نہ کہیں یہ خطرناک چیوں ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ایک تھیوری ہوتی ہے آرمی میں تھیوری اف ایکسپٹیبل لاؤس کہ اگر ہم یہ لڑائی کریں گے تو اتنے لاؤس ہمیں ایکسپٹیبل ہیں اگر میں بڑے کوڈ لی جس کو کہا ہے کوڈ ڈزا فش اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں تو کہ this is a this thing of acceptable losses انڈیا نے یہ کیوں نہیں جواب دے گا میں بتا رہا ہوں جیسے کی جب پاکستان نے رہداری نہیں دی ہمیں افغانستان پہنچنا تھا انڈیا نے چابہر پورٹ بنایا اور انڈیا نے بولا کہ ٹھیک ہے ہمیں زیادہ مہنگا پڑے گا زیادہ سمیہ لگے گا obviously پاکستان سے اگر ہم اٹھاری بارٹر سے ہم لے جائیں سیدھا واگا اور پھر لے جائیں تو سب سے آسان ہے that is a gold mine but اگر یہ نہیں مل رہا تو ٹھیک ہے we accept it is an acceptable loss for us اور ہمیں کام کرتے ہیں ہم وہ ایک دو تین بلیون ڈالر جتنے بھی چاوار بناتے ہیں ایران سے ہم کر کے ہم یہاں سے لے جائیں گے now you see this is something that is being practiced also by the Modi government جیسے ایک جگہ آپ نے بولا کہ پاکستان کو بالکل کیونکہ پاکستان نے رہدار ہی نہیں دی انہوں نے ایران سے رسطہ کنج لیا اب جیسے ریٹورک کے اگر میں اس کو بتاؤں کی جیسے ریٹورک اگر عمران خان کی طرف سے آرہا ہے اور لگاتار پچاس پچاس یا پچپن ٹویٹس تھے ان کے لگاتار جل لگاتار جو ہے تھے کہ یہ ہے مودیپور آدمی ہے یہ ہے small people in big places or something like that کسی ایک کا بھی جواب نہیں آیا گورنمنٹ سے جواب نہیں آیا کوئی گورنمنٹ کے جونیر آفسر تک نے جواب نہیں دیا لیکن جو ہوا ہے جو جو ایکچل ہوا ہے وہ میڈیا نے جو بھی اپنا بولا ہوگا because میڈیا is is a separate beast all together if I'm in says اس کا الگ معاملہ ہے ایون اگر آپ یون جی اے کا speech دیکھیں جو خان صاحب نے ابھی دی تھی اس کے بھی response میں مودی جی نے کچھ نہیں بولا there was that young very young Sneha دوبے or some I forget the lady's name that young lady IFS officer جس نے right to reply اپنا وہ کرا تھا and she was the one who responded مودی جی نے رسپونڈ نہیں کرا تو ایک mindset ہو گیا ہے مودی گورنمنٹ نے in the sense کی ہمیں پاکستان کے ساتھ engage کرنا ہی نہیں وہ گالی دے رہے دینے دو ان کو جو کرنا کرنا تو ہمیں اگر جہادی آتے ہیں ہم border پہ ہماری فوجان کو روک دیں گی line of control پہ باقی ہمیں engage کرنا ہی نہیں ہمیں بات ہی نہیں کرنی پاکستان کی ہماری بہت شہادتیں ہیں افغانستان پتہ نہیں کون سی شادت ہیں so you know these things upset the afghan people also this sort of rhetoric upsets even upsets the taliban دوسری چیز ہے کہ صاف بول چکے ہیں جنرل باجوا نے پارلیمنٹ میں بریفنگ کری تھی some report in the media report that he briefed the media in which he said that the taliban and the ttp are two sides of the same کونی یہ کی ہیں یہ الگ نہیں ہیں تو آپ یہ اگر آپ یہ کہتے ہیں اگر کوئی بھی یہ کہتا ہے for example میں دیکھ رہا ہوں جنرل باجوا is far far smarter than عمران خان far far smarter کہ he measures his words وہ فالتو کی بات نہیں کرتے وہ بڑے نابتول کے بات کرتے وہ باجوا صاحب باتی ایسے کرتے مجھے لگتا کرز دے رہوں گے بڑے حساب سے بات کرتے ہیں عمران خان تو عمران خان اس عمران خان وہ انہوں نے رکھنا نہیں ہے تو یہ ایشو ہے کہ پاکستان کے لیے لال مسجد کا پھر سے it's raising his head again وہ ویڈیو آیا تھا وہ عزیز جو ہیں ان کے مولانا جو بھی ہیں وہاں پہ مولوی لال مسجد کے آگے لال مسجد is raising his head وہ تالیمان کے جھنڈے جھنڈے لگا کے تو پاکستانی سوسائیٹی it's extremely dangerous تالیمان should be for all practical purposes آپ بولیے لوگوں سے اگر میں ہوتا ہے عمران خان کی جگہ تو میں اپنے کیامراز لگاتا کیامرہ کرو لگاتا کابول ائرپورٹ میں بولتا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ائرلینز کا plane land کر رہا ہے with aid ہم دوائیاں دے رہے ہیں ہم تیل سبزی گندم دے رہے ہیں گہون دے رہے ہیں چینی دے رہے ہیں we are trying to help اور ہم کوئی تعدہ امیر ملک ہے نہیں لیکن ہمارے بھائی ہیں افغان بھائی بین ہیں تو ہم ان کی مدد کر رہے ہیں and we would have projected that side rather than a geostrategic side دیکھیں اس میں نا میں جانتا ہوں میں زیادہ time لے رہا ہوں بات آپ دونوں کی اجازت ہو تو بس تیس سیکنڈ اور میں بتاتا ہوں میں actually کیا ہے کی for a very long time America has known یہ جو امریکہ آج یہ کہہ رہا ہے نا کملاہ حریص terrorism is emanating from پاکستان یا جو بھی جہاد is emanating from پاکستان یہ کملاہ حریص کو آج پتا لگا Americans needed پاکستان for a very long time ان کو راداری چاہیے تھی ان کو اور بھی چیزیں چاہیے تھی پاکستان کے contacts چاہیے تھے پاکستان کی جو very important and highly critical geostrategic space پاکستان جو اکیپائے کرتا ہے Americans کو وہ چیئے تھا تو Americans کو جب تک چیئے تھا انہوں نے ہر چیز ماف کری انہوں نے Dr. Abdul Qadir نے بھی جو کرا انہوں نے they turned a blind they did everything today they feel that our drones can fly from elsewhere and ہم کچھ اور جگار لگا لیں گے Iran کی طرف وہ ہاتھ اپنا بڑھا رہے ہیں دوبارہ بات چیت کر رہے ہیں so they are finding this space where now suddenly suddenly Pakistan is you know spreading terrorism in the world as if Kamala Harris woke up one fine morning it's a ھگر ڈراما یہ تو Americans you know they have done that I think and they have realized that they have to move beyond that love affair with Pakistan so I think یہ Taliban سے جتنا دور رہے ہیں Pakistan اتنا اچھا ہے اور مدد بالکل کریں ہم لوگوں کی اپنے جہاز بیجیں اور تیلیویجن کیامرہ جو ہیں پاکستان ٹی وی چینل کے مختلف وہ فوکس کریں کہ پاکستان اچھا کام کیا کر رہا ہے جو افغان آوان ہے ان کے لیے نا رادر دن رادر دن فوکسنگ ان کی دنیا ریکنگنائز کیوں نہیں کرتی طالبان رجیم کو اور دنیا کو ریکنگنائز کرنا چاہیے ان کو ڈالر دینے چاہیے آپ جب یہ کہتے ہیں تو then people want to find excuses to somehow corner پاکستان and پاکستان is giving all the possible excuses کہ دنیا sanctions لگا یا corner کرے which should be avoided بڑی آپ نے اہم بات کی میری کوشش اور خواہش ہوگی کامران بخاری صاحب اور میلی صاحب آپ دونوں دوستوں کو on and off ایک ساتھ پی لے کروں اور وہ important بات ہوگی بلکل آخر میں دونوں کی طرف سے جو اب تک کی گفتگو ہوئی ہے وہ کیسے آپ sum up کریں گے کامران بخاری بھائی جی تاہر صاحب دیکھیں میں بلکل agree کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ یہ گفتگو چلنی چاہیے اور یہ گفتگو صرف کامران بخاری اور میجر آریا نائم کریں یہ بہت سارے اور لوگوں کو کرنے کی ضرورت ہے اور تب ہی یہ retric جس کی ہم نے ذکر کیا اور اتفاق کیا کہ retric کام ہونا چاہیے temperature کام ہونا چاہیے تب ہی یہ بات ہوگی اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم قیادت کے level کی اوپر دیکھیں دیکھیں سیاستدان جو ہے leader لوگ جو ہوتے ہیں ان کے بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں ان کی سیاست کو لے کے ان کی position کو لے کے اور انہوں نے بہت سارے جو ہے وہ constituencies کو خوش کرنا ہوتا ہے تو وہاں پہ تو ضرورت ہے لیکن عام لوگوں کے اندر جب یہ گفتگو شروع ہوگی اور یہ گفتگو یہ شروع ہوئی تھی ایک مشرف دور میں یہ شروع ہوئی تھی لیکن پھر جو ہے وہ اس کو جھٹکا لگ گیا اور وہ آگے نہیں پڑھ سکی لیکن یہ گفتگو بہت ضروری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ again multiple levels پہ ضروری ہے اور frank conversation کی ضرورت ہے اور unbiased ہو کے دیکھنے کی ضرورت ہے جیسے ابھی میجر صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے interest کو point out کر کے تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ آپ جہازوں کو لے کے جائیے وہاں امداد کیجئے بجائے اس کے جواب کر رہے ہیں جیسے میں نے گفتگو کی کہ بھائی بھارت کو یہ کرنا چاہیے تو اس طرح کی جو quality conversation ہے جب یہ ہوگا اس کا یہ بڑے گا تو پھر ہی کہیں ہمیں آگے کا راستہ نظر آئے گا ورنہ ہم وہی پہ رکے میں اچھا کشمیر کا کیا بنے گا دشدگردی کا کیا بنے گا فلاں کیا ہوگا یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اب چونکہ جو ہے ایک نئی reality امریکہ نہیں ہے افغانستان کے اندر تو اب پاکستان جو ہے وہ کس طرح جو ہے اس کو deal کرے گا کیلے تو deal نہیں کر سکتا تو اس میں وہ جو اٹاری سے لے کے تو ترخم تک کا راستہ ہے اس موضوع پہ گفتگو ہونی چاہیے کہ اچھا بھائی جو ہے trade کیسے ہوگی trade ہوگی تو پاکستان کا فائدہ ہوگا پاکستان اپنی مشکلات سے باہر آئے گا trade ہوگی تو لوگ جو ہیں مل بیٹھنے کی بھی بات کریں گے دیکھیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو جسے کہتے ہیں altruistic reasons یا بغیر کسی مفادات کو دیکھے ہوئے تو امن کی بات کرنا چاہتے ہیں بہت سارے لوگ مفادات کے through جب ان کے مفادات جڑ جاتے ہیں تو پھر امن کی باتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں اور پھر وہ راستے جو پہلے نہیں لیے گئے ہوتے وہ سامنے نظر آتے ہیں اور ان پہ ہم چلنا شروع کر دیتے ہیں تو ای ٹھنک یہاں پہ یہ ڈسکشن کی ضرورت ہے اور hopefully tag tv اور انشاءاللہ آگے کر کے جو ہے اور چینلز کی اوپر بھی اور فورمز کے اندر بھی اس لیول کی conversation برے صغیر کے جو لوگ ہیں بھارت کے لوگ ہیں پاکستان کے لوگ ہیں وہ آپس میں کر سکے گے بہت شکریہ کامران بہائی صاحب بہت آخر میں میجر صاحب آپ آج کی گھتگو کو کیسے sum up کرنا چاہیں گے تو مجھے بہت اچھا لگا کامران صاحب سے بات کر گیا and I think we should look forward to and I will look forward to more conversations with him and other people also sir یہ بھی ہے اور ایک چھوٹی سی ایک چھوٹا مہ بڑی بات کر دوں sir it's not for me to advise پاکستان پاکستان بھول کے مجھے نہیں کرنا چاہیے لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گا کی you know peace کا ایک اور چیز پاکستان کے اندر جو ہو سکتی ہے یہ بڑا ایک الگ عجیب سی بات میں کہہ رہا ہوں اگر آپ اور اس سے پاکستان کی جو سوبرینٹی اس پر فرق نہیں پڑے گا کیونکہ انڈیا نے ایکسپریمنٹ ٹرائے کریے ہماری چاہیی جو ہے انڈیا میں سر وہ ڈائیورسٹی ہماری چاہیی ہی ڈائیورسٹی ہے یونیفورمٹی ہماری چاہیی ہے ہی نہیں when I say چاہیی I mean the key وہ میں ٹرانسلیٹ کر کے ہندی میں چاہیی بول رہا ہوں the key is ڈائیورسٹی یعنی کہ اگر پاکستان سر مجھے لگتا ہے انٹرنل پاکستان میں پیس جو ہے سر اگر آپ یہ بولیں کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اگر جو بھی بچہ اگر پیدا ہوتا ہے پنجاب میں اگر وہ اپنی ٹریننگ پنجابی میں حاصل کرے سندھی سندھی میں کرے بلوچ بچہ بلوچی میں کرے یا بلوچ لینگویج میں کرے یا پشتون بچہ پشتون جیسے ہم لوگ ہیں سر ہماری کوئی ایک لینگویج نہیں ہیں گیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان جب میں تقریر نہ سنتا ہوں پاکستان کی جو جو سٹیٹ اسیمبلی ہے پنجاب کی وہاں پہ جو تقریریں ہو رہی ہیں وہ بھی دوزار also happening in پنجابی sorry in اردو جو سندھ میں ہو رہی ہے وہ بھی اردو میں ہو رہی ہے تو اگر اپنی اپنی لوگ بولی بولیں گا مجھے لگتا ہے اس سے کیا جڑت زیادہ ہوتی ہے سر لوگوں کے بیچ میں جیسے کی میں میں کوشش کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے بھارک میں تو کبھی یہ سکسسفل نہیں ہو سکتا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ پاکستان میں اگر آپ کی جو لینگویجز ہیں آپ کا جو لوکل کجر اگر آپ اس کو سیلیبریٹ کریں گے تو مجھے لگتا ہے اس کے بہت فائدہ ہو سکتا ہے بھارت کو بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ سندھی بولنے والے پنجابی بولنے والے دنیا بار کے بارے ہیں so i think it will benefit both the countries that way بہت شکریہ آپ دونوں دوستوں کا کہ آپ نے شرکت کی اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں آپ دونوں کا یہ ماننا ہے کہ اس پہ بات چی جاری رہنی چاہیے ویوز بات چی سنی آپ نے میجر گوروواریا اور کامران بخاری کی ایک ہی شو میں دونوں دوست ٹیگ ٹی وی پر الگ لگ اپنے تفسرے کے ساتھ آتے رہتے ہیں اور آتے رہیں گے لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ دونوں دوست ایک ساتھ بھی آتے رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ دونوں دوستوں نے سجیس کیا ہم اور بھی انٹلیکچالز کو لے کر آئیں گے آج کی گفتگو سے آپ نے اندازہ کیا کہ دونوں کی گفتگو کس طرح محذب انداز میں سیول انداز میں ایک دوسرے کو سمجھنے اور سمجھانے کی خاطر تھی ہمارا میڈیا کسی طرح بھی چیخنے چلانے یا ستہ ہی گفتگو کا متحمل نہیں ہے ہماری کوشش ہے کہ ساؤٹھ ایشیا میں بھی آمن ہو پوری دنیا میں بھی آمن ہو اور جو حقائق ہیں ان کو سمجھا جائے جب تک حقائق کو تسلیم نہ کیا جائے تب تک آمن کی راہ پائدار نہیں ہوتی یہ ہے ہمارا ٹیک ٹی وی کا پیغام اور اس پر ہم بات چیت کرتے رہیں گے آپ ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ دونیٹ کے بٹن کو آپ کلک کریں گے تو آپ ہمیں کریڈر کارٹ کے ذریعے پیٹرون کے ذریعے سپانسر کر سکتے ہیں اور جب آپ ہمیں سپانسر کریں گے آپ ہمیں پیٹرونائز کریں گے تو ہمارے لیے اور سہولت ہو جائے گی کہ ہم اس طرح کی کوالٹی کنورسیشن آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ لے کر آئیں آج کا بلا تکلف تیجیہ میرے ساتھ کامران بخاری صاحب اور میجر گورو آریہ جی کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ موسیقی